حاضرینِ محمد علیہ السلام علیکم سب سے پہلے تو آپ اس رات کو آج کے اس جشنِ بابرکت کی مبارک بات پیش کرتا ہوں یقیناً حساب سے اگر دیکھا جائے تو مجھے تو سب سے پہلے پڑھنے نہ تھا لیکن میں حکم ہے اور الحمدللہ تین سے اوپر ہو گئے میں تو بیٹھے بیٹھے تھک گیا لیکن ماشاءاللہ مولا آپ سب کو سلامت رکھیں شادو عباد رکھیں آپ کی تمام دلی حاجہ داشت کے جشن پسطے میں پوری ہوئے ایک بار بہت زبران دور پڑھیں محمد و آل محمد پڑھیں چونکہ جشنِ امامِ رضا ہے تو محمدو کے حوالے سے ایک مطلب چندرشاہ ایک بار بہت زبران دور پڑھیں محمد و آل محمد رضا کی مدھ کے الفاظ یوں نکھل کے چلے رضا کی مدھ کے لحفاظ یوں نکھل کے چلے ستم کے سینے میں مسلے سنا اتے کے چلے ستم کے سینے یہ صرف اس لئے پڑھے میں نے انتخاب کیا ہے کیونکہ بیٹھے بیٹھے میں کچھ نسمش پا رہا تھا کیا آپ ہم کیا نہیں پڑھوں ایک سے ایک اچھے شیر چھنے کہ ایک محفل کہا پتا ہو جائے رضا کی مدھ کے الفاظ شیر حاضر ہے رضا کے دے پائے جتنے فقیر بیٹھے ہیں جتنے فقیر بیٹھے ہیں یہاں سے لوٹے تو شاہوں کی جھولی بھے کہ چلے یہاں سے لوٹے تو شاہوں چونکہ شہر اعظہ ہے مولا کے مادمدار اعظہ دار موجود ایک ایک شیر یہاں سے کی جھولی بھے کہ چلے اب مولا کے مادمدار نوجمان موجود ہیں کہ قدم کے نیچے پروں کو بچھائے تھے جبریل یہ نوجوان جو شولو پا بھی ٹھے ہیں کہ چلے یہ نوجوان بس دو یا تین شیر اس کے بعد ایک موسدس ہے جس کے چند بند حاضر کروں گا جس کا عنوان ہے عزا خانہ اس سے بس ایک مہور ہے یہ نوجوان جو شولو پا بھی ٹھے ہیں کہ چلے ہے ساتھ خوا کے شفا بھی نشان ماتم بھی لہد کے باستے ہم انتظام کہے کہ چلے لہد کے باستے ہم انتظام کہے کہ چلے اس دعا کے ساتھ کہ سب کو مدینہ منورہ کے زیادہ نصیب ہو ہمیں تو صرف مزار نبی سے مطلب تھا ہمیں تو صرف مزار نبی سے مطلب تھا خیال دل میں بھلا کب ادھے ادھے کہ چلے خیال دل اب ایک شیر مجھے بہت بسند ہے کہا رباب نے یہ پہلی جنگ ہے اس غیر یہ کوئی کہے نہ سکے خنجروں سے ڈیم کہ چلے دل پڑے محمد 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 اللہ 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 ہسارے ہسارے ظلم و استبداد ہس کر توڑ دیتے ہیں علی کے لادلے شیشے سے پتھر توڑ دیتے ہیں علی کے لادلے شیشے سے پتھر توڑ دیتے ہیں کہ نظر اکبر کی تیروں پر پڑی تو مسکرہ اٹھے نظر اکبر کی تیروں پر پڑی تو مسکرہ اٹھے کہا یہ وہ کھلونے ہیں جو سغر توڑ دیتے ہیں کہا یہ وہ کھلونے ہیں جو سغر توڑ دیتے ہیں وفا کی پوچھتا ہے جب مکمل داستا کوئی قلم عباس کا ہم نام لکھ کر توڑ دیتے ہیں جو سوکھی جو کی روٹی توڑ دیتے ہیں رکھ کے گھٹنوں پر خدا جانے وہ کیسے باب خیبر توڑ دیتے ہیں خدا جانے وہ کیسے باب خیبر توڑ دیتے ہیں ایک شعر قوم کی ماؤں کی نہیں سلام ہو کہ اٹھا سکتے ہیں ہم تلوار بولی قوم کی مائے اٹھا سکتے ہیں ہم تلوار بولی قوم کی مائے یوں ہی چوڑی نہیں فرشِ عذا پر دوڑ دیتے ہیں سوہین ان حاسدوں سے میں کوئی رشتہ نہیں رکھتا سیاست سے کسی مومن کا جو گھر توڑ دیتے ہیں سلوات پڑے محمد و آل محمد پر حضرات ایک مصددس جیسے چاہیں سنیں الحمدللہ بہت اچھا سنتے ہیں پروردگارہ سب کو شادو آباد رکھے اس کا عنوان ہے عذا خانہ یہ اس لئے کیونکہ الحمدللہ شہرِ عذا صرف تین یا چار بند ہی حاضر کروں گا آپ سے تھوڑی سی توجہات کا طالب ہوں اس کا عنوان ہے عذا خانہ عذا خانہ کیا ہے یہ الحمدللہ یہاں بتانا لکھنوں میں کیا چیز ہے کیا بس چند چیزیں عذا خانہ تو تصور میں چند علم چھوٹا سا تابور تازیہ اور چھوٹا سا گہوارہ بطور ایک خاص ہے ایک پند ایک بار قوضے پران دور پڑھیں محمد و آل محمد میں یہ عذا خانہ یہ عزا خانہ ہے ہر نبی اس کے مقدر کا ہی دیوانہ ہے اس کی ہر شمہ باب جبریل سا پروانہ ہے اس کی ہر شمہ باب جبریل سا پروانہ ہے یہاں جائے جسے خلد بری جانا ہے یہاں جائے جسے خلد بری جانا ہے اس کی عظمت پفدہ خلد کی سرداری ہے ہر عزا خانے میں زینب کی زمیداری ہے یہ عزا خانہ ہے یہ عزا خانہ ہے یہ عزا خانہ ہے یہ عزا خانہ ہے سربل کا عزا خانہ ہے تاج میں تاج میں دلر نجف اس کے جڑے رہتے ہیں درپاری زبان سے دربان کھڑے رہتے ہیں کئی فطرس یہاں حاجت میں پڑے رہتے ہیں کئی فطرس یہاں حاجت میں پڑے رہتے ہیں جو دیئے جلتے ہیں سورج سے بڑے رہتے ہیں جو دیئے جلتے ہیں سورج سے بڑے رہتے ہیں فرش مجلس نے مسلوں کو تسلی دی ہے ان چراغوں نے ہی کعبے کو تجلی دی ہے یہ عزا خانہ ہے یہ عزا خانہ ہے یہ عزا خانہ ہے سربر کا عزا خانہ ہے یہ دوانائی یہ عزمہ ہے یہ حشم کیا کہنا اس پہ اللہ کا ہے خاص کرم کیا کہنا یہ بھی منزل نہیں میراج سے کم کیا کہنا اس جگہ آتے ہیں زہرا کے قدم کیا کہنا جب بھی مشتاق ملک خلد کے ہو جاتے ہیں آگے چاکھٹ پہ عزا خانے کی سو جاتے ہیں یہ عزا خانہ ہے یہ عزا خانہ ہے بر محمد والے محمد بلندہ سرباد 2 5 6 10 11